ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لیلی نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو پھول چنہ پسند کرتی تھی ایک دن جب وہ جنگل میں گھوم رہی تھی تو اسے ایک خوبصورت تکلی نظر آئے اس نے اس کا پیچھا کیا لیکن تکلی بہت تیز تھی اور اور گئے لیلی کو دکھ ہوا کہ وہ تکلی کو نہیں پکڑ سکی اس لیے اس نے خود کو خوش کرنے کے لیے پھول چنہ شروع کر دیئے جب وہ پھول چن رہی تھی تو اس نے پھولوں میں سے ایک پر شہد کی مکھی دیکھی وہ ڈل گئی اور بھاگ گئے اگلے دن لیلی مزید پھول لینے کے لیے جنگل میں واپس گئی اور اس نے تکلی کو دوبارہ دیکھا اس بار اس نے اس کا پیچھا نہیں کیا اس کے بجائے اس نے اسے پھولوں کے گرد اورتے اور رخص کرتے دیکھا اچانک لیلی کو احساس ہوا کہ تکلی اور شہد کی مکھی بلکل ایک طرح کی طرح ہیں وہ سب فطرت کا حصہ ہیں اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی چیز اس کے لیے مختلف اخوفناک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ برا ہے اس دن کے بعد سے لیلی شہد کی مکھیوں سے نہیں بھاگی اس نے جنگل میں موجود تمام مخلوقات کی تریف کرنا سیکھا اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ خوش ہوئے کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے مختلف انا معلوم ہے ہمیں اسے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیشہ وقت نکالنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں میں بھی خوبصورتی اور خوشی مل سکتی ہے جن کا ہمیں کبھی خوف تھا پیارے بچوں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیتا کہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آئیں موسیقی